موسیقی موسیقی فراہم کرنا ریاست کے لیے تقریباً ناممکن ہے سات کروڑ پاکستان کی آبادی تھی جس وقت پاکستان بنا تھا جس میں سے جو اب پاکستان ہے یہ سوہ تین کروڑ تھے اب یہ بائیس کروڑ ہیں اور مجھے یاد ہے وہ ہمارا گھر سیکرٹیریٹ کے ساتھ تھا تو پھیری والا کہتا تھا آنے دی روٹی تھے دال مفت اب آپ تو صبر کر سکتے ہو تو جو نوجوان ہیں نا ان کو پڑھنا لکھنا تو خیر ایک قومی فریضہ بھی ہے اور ہمارے آئین میں بھی ہے کہ ہر بچے کو پانچ سے سولہ سال کی عمر تک تعلیم ملے گی مفت بھی اور لازمی بھی لیکن اس کے ساتھ ہنر سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں ہنر سکھانے کے لیے ادارے ریاست نے بھی قائم کیے ہیں لوگوں نے بھی قائم کیے ہیں تو ہر بچہ اور ناجوان یہ جان لیں کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو دیکھیں پلمبر بان جائے آپ آج پلمبر ہوتا ہے جو نلکے ٹھیک کرتا ہے میرے گھر میں ایک نلکہ خراب ہے نا تو میں پلمبر کو بلاؤں گی نا تو وہ آئے گا نلکہ ٹھیک کرے گا وہ کہے گا یہ جی تین چار سو روپے لے لے گا کوئی دو چیزیں ٹھیک کرے گا تو پانچ سو لے لے گا ایک دن میں وہ دو ہزار روپے کمال لیتا ہے بجلی والا بھی اسی طرح ترخان بھی اور پھر یہ جو ہوتے ہیں امارت بنانے والے ان کی دیکھئے پندرہ سو سے لے کے دو ہزار تک ہے عام مزدور جو صرف اٹھائے گا ملبہ وہ بھی آٹھ سو سے کام اب نہیں لیتا تو اگر کوئی سمجھے کہ جی میرے پاس یہاں کام نہیں ہے میں پڑھا لکھا ہوں پڑھا لکھا ہونا ایک بات ہے یہ ان دو ہاتھوں سے کام کرنا جو ہے نا اس سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اور اس شخص کا اعترام ہم کریں گے جو یہ سب کام کرے گا اور نوجوانوں کو میری تو یہ نصیحت ہے بچوں کو کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھوں سے ہنر کرنا سکھائیں یہ جو کالین بچھاتے ہیں نا یہ کالین باف جو ہے نا وہ شام کو دو ہزار روپے لیتا ہے آپ سے کم سے کم تو آپ دیکھ لیں کہ ساٹھ ہزار روپے اگر ہر روز لگے تو کمال ہے یہ بات سب بچے اگر اپنے پڑھ لے باندھ لینا تو میں سمجھتی ہوں پاکستان ترقی ہی کرے گا اور ہر چیز ہم سٹیٹ پر نہیں ڈال سکتے ریاست بھی تو ہم نہیں بنائی ہے ہمارے منتخب نمائندے جو ہیں وہ ریاست چلا رہے ہیں اگر اپنے وعدے پورے کریں گے اگلی باری ووٹ ملے گا جو نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے نہیں ملے گا صحیح یہی بات جو میڈم سے میں نے سوال کیا کہ ہماری یوت کے اندر انتوزیازم تو ہے بہت ساری چیزیں آپ بھی چونکہ ایک فارمڈیشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں آپ کے فارمڈیشن کے تحت آپ کس طرح کی ورکنگ کراتے ہیں یا لوگ بچوں میں نوجوانوں میں جو بھی آپ لوگ نوجی کنورٹ کریں یا ٹرانسفر کریں اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں مجھے تو اس کا فیڈ بیک بہت اچھا ملتا ہے اور جسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری ینگ جنریشن اس میں سمجھ بھی ہے جذبہ بھی ہے اور وہ اپنی غلطیوں کو ماننے کو تیار ہیں ان کو صدھارنے کے لیے تیار ہیں بات پھر وہیں آجاتی ہے کہ موٹیویشن گروومنگ اور گائیڈنس کی اور اس کے لیے سب سے پہلا جو ادارہ ہے وہ تو آگوش مادر کہلاتا ہے پھر اسکول اور ساتھ جا جاتے ہیں اور اب تیسرا جو بڑا فیکٹر کہلیجی آپ وہ ہے یہ الیکٹرونک میڈیا اور پینٹ میڈیا اگر یہ تینوں جو ادارے ہیں سمجھ لیجی آپ آگوش مادر والدین کے گھر میں جو تربیت ہوتی ہے سکولوں اور کالجوں میں اور الیکٹرونک میڈیا یہ اگر کوش کریں تو ہماری قوم اتنی سربلند ہو سکتی ہے کہ اسی کوئی دنیا کی قوم خدا نہیں سکتی اور ہماری یہ یوچ ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اس پر ہمیں اتمنان ہونا چاہیے اور انس کی اقدار کو اُبھارنا چاہیے بہت سے میں تو ان خواتین کو ان طلبات کو جو بداہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ شاید انہیں نظریہ پاکستان کا پتہ نہیں ہے یا اسلام کا پتہ نہیں ہے یا اس دارکدار کا ان سے بھی جب میں نے بات کی تو پھر وہی بات آجاتی ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہا سراب صحیح کہہ رہے ہیں مگر ہم کیا کریں ہمیں نہ کسی نے بتایا نہ سکھایا تو بات وہیں آجاتی ہے کہ تربیہ جو ہے وہ بہت نیتے ہیں وہ بہت دروی ہے کام کوئی چھوٹا بار ہے جسا اب جسا جائبہ نے کہا آپ ملدوری کریں آپ خاخلو عزت نفس وہ ہر انسان کی ہوتی ہے اور یہ ایک بڑی بات یہ کوئی مذہبی دنیا کا کوئی مذہبی ہو وہ کوئی برائی نہیں سکھاتا بلکل ہر مذہب کا اگر آپ دیکھیں تعلیم جو ہے وہ اچھائی کی ہے اچھائی ہے بلکل نیکی کی ہے بلکل اب یہ الگ بات ہے میں پڑھتا تھا تو ہمارے جو پروفیسر سے امریکن وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو دیکھتے ہیں ہمارے امریکہ میں یا یورپ میں بے آئی ہے بے شرمی ہے شراب نوشی ہے یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ ہمارا مادسہ بگڑ گیا ہے بلکل اور اگر ایک نماز پڑھنے والا چوری کرتا ہے جو اس خبزو بینے کہ نماز بری ہے یا اگر کوئی اور نیک کام کرنے والا کوئی برائی کرتا ہے تو وہ لے کی بری ہے اسلام برا ہے اس آدمی کا فیل برا ہے تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اخلاقیات پر ایک تو ہمیں کسی سے نفرت یوں نہیں کرنی چاہیے کہ وہ برا ہے اس کی برائی سے نفرت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جائے سو فیصد تو ہم نہ برائی کو ختم کر سکتے ہیں نہ غربت کو ختم کر سکتے ہیں لیکن اگر کوشش کرے تو کمی ضرور آ سکتی ہے اور ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم نیکی کی چلخین کریں وہ برائیوں سے لوگ برو کے ٹھیک ہو گیا فراز آپ سے آپ کا بی جی سنگھ آپ نے بھی فرمائش کی تھی کچھ سمچائیں گے لائف سنا دیں ہمیں جی بلکل میں نے یہ خود ہی لکھا ہے میں نے اور میری میسیز نے اور خود ہی گایا بھی ہے کمپوز بھی کیا ہے اور یہی ساری باتیں اس کو لیریکلی لکھنے کے لیے ہمارے ذہن میں تھی کہ ہم اچھے سے اچھا لکھ سکیں تو پھر وہ سارا ایک بیگراونڈ ہوتا ہے تو پھر اچھے words آتے ہیں مرکل اس کے words کچھ ایسے ہیں زند آباد پاکستان پاکستان زند آباد زند آباد پاکستان پاکستان زند آباد پاکستان ہمارا ہے جینے کا سہارا ہے پاکستان ہمارا ہے جینے کا سہارا ہے قائد آزم نے اس کو دشمنوں سے پایا ہے پاکستان ہمارا ہے جینے کا سہارا ہے پاکستان ہمارا ہے جینے کا سہارا ہے زبادہ زبادہ زندہ بار ٹھیک ہو گیا چلیں جلاب ہم نے ابھی جسی سنگھ ساتھ سے فرمائش تو کر رہی ہے لیکن میں چاہوں کہ اس سے پہلے ایک چھوڑا چھوڑا میسیج اپنے مہمانوں سے لوں آج کے دن کے حوالے سے اور پھر ہم فرمائش بھی کریں گے اور پھر آپ سے اجازت بھی لیں گے میڈم آج کے دن کے حوالے سے کیا میسیج دیں گی میرا تو یہی میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے اور جیسے ابھی بات کی ہمارے شہریوں نے کہ محبتیں جو ہیں نا ان کو بڑھانا لازمی ہے امن ہم چاہتے ہیں ہم دشمنیاں کسی سے نہیں چاہتے نہ اپنے گھر میں نہ اپنی گلی میں نہ اپنی شہر میں نہ اپنی ریاست میں نہ ہمسائیوں کے ساتھ لیکن اگر ضرورت پڑے تو ہم نے دفاع بھی ملکی انشاءاللہ بھرپور انداز میں کرنی ہے لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ محبتوں کے ساتھ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں سر کیا میسیج دیں گے آج کے دنے میں اس کا تین اشار میں میسیج دوں گا یہ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے فارسی کا شیر ہے با مصطفی برسان خیش راگر دین ہمہوز اگر بہو نہ رسیدی تمام بہو لہبیس اس کا مطلب حضور میں یہ ہے کہ ہمارا مقصد حیات ہمارا دین ہمارا جو مت میں نظر ہے ہمارا منزل ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اصبعہ حسنہ کی پیروی میں ہے اگر ہم وہ نہیں کر پاتے تو پھر ہم چاہے آسمان سے تارے توڑ لائیں چاہے ایٹم بم بنا لائیں وہ سب ابو لہب کی طرح بیکار ہیں دوسرا شیر ہے آدمی کے عمل ہیں جو اس کو صاحب مرتبہ بناتے ہیں موت اور رزق وہ تو مجبوراً وقت پر اپنے آئی جاتے ہیں اور تیسرا شیر ہے کہ بارے دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو کام کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو بہت خوبصورت فراز کیا میسیج دیں گے میرا ایک میسیج تھوڑا فرق ہے میں ان کی باتوں سے یہ مجھے فیلو اپ مجھے اپنی بھی کولیفکیشن سے یہ لگتا ہے کہ میں امفل بھی کر رہا ہوں لیکن میں نے دو ماسٹرز بھی کی ہیں لیکن ابھی بھی مجھ میں کمی ہے نولیج کی جو بیسک نولیج جو کلیات اقبال اور جو فارسی کا کلام اور بہت سے ایسے شاعروں کا کلام جو کہ ہم سلیبس میں نہیں پڑھ سکے وہ کائنڈلی اگر کوئی ایسے سن رہے ہو لوگ تو وہ اس کو سلیبس کا حصہ بنائے تاکہ سکول اور کالیجز لیول پہ بھی بچوں کو بیسک ٹریننگ ہی ویسی ملیں کہ ہم ایزیلی کسی بھی پویٹری کو یا کسی اس کو تحریر کو سمجھ سکیں ورنہ ایک شیر تو پڑھنے کے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کا اصل مقصد نہیں سمجھاتا یا اس کی روح سمجھ نہیں آتا ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کریں یا ویک میں ایک جیسے فرائیڈے کو ایک سر بز میں عدب ہوتا ہے اس طرح کے کوئی ایویٹس ہوں جب وہ سکھا سکیں بچوں کو اور اس طرح کے ایویٹس ہونے بھی چاہیے ٹھیک ہو گیا جیسی سنگھ کیا میسیز دیں گے پیس چوٹا سا میسیز لیکن بہت ڈیٹیل میسیز اچھے جناب آپ سے ہم اجازت لیتے ہیں تھانکیو بری مچ میڈم آپ کا بھی آپ کا بھی بہت شکری اچھا نانو کہ آپ لوگوں کا انٹیویو کرنے کا مجھے موقع ملا تھانکیو بری مچ اور بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ کو ایسی نہیں ہم نے شکریہ کرنا آپ سے بھی ہم نے فرمائش کرنی ہے جناب اپنے دیکھنے والوں سے ہم اجازت لیں گے پاکستان سے پیار کریں پاکستان ہیں تو ہم ہیں اور اسی میسیز کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب منڈے کو فیڈباک کے لیے ہمارا فیز دو پیج ہے جاگو لاہور کا کل تک کے لیے منڈے تک کے لیے ہماری طرف سے اللہ حافظ لیکن ہم جسی سنگھ ساپ سے کچھ سنیں گے ہمارا فیز دو پیج ہے ہمارا فیز دو پیج ہے ہمارا فیز دو پیج ہے موسیقی 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 موسیقی